موسیقی بھاول نگر سے ہی خبر شامل کرتے چلے یانور حسین قادری کی رپورٹ کے مطابق بھاول نگر کی ہونہار بیٹی عدینہ سیدہ پاشا کا عزاز کیمرج انٹرنیشنل امتحانات او لیول میں پچاس ممالک میں ٹاپ کیا تفصیلات کے مطابق بھاول نگر کے معروف تاجر مصطفیٰ کمال پاشا کی بیٹی دایا ایسی انسٹریٹیوٹ کی ہونہار طالبہ عدینہ سیدہ پاشا نے دنیا کے پچاس ممالک کے طالب المومن کیمرج انٹرنیشنل امتحان او لیول میں ٹاپ کر کے پاکستان کا نام روشن کر دیا اس کامیابی پر مسلم لیگ لیبر ونگ پنجاب کے صبح ایڈیشنل جنرل سیکٹری آئیو بالنس سابق کانسلر طائر رفیق ڈکا آبخاور عباس بھوتیانہ ایڈوکیٹ نے مصطفیٰ کمال پاشا کو ان کی بیٹی عدینہ سیدہ پاشا کی کامیابی پر مبارک بات دیتے ہوئے کہ اللہ پاک کے ایسے ہی مزید کامیابیاں حاصل کر کے ملک کو قوم کا نام روشن کرے خبر ایش شیخ اکورا سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما امیدوار برائے صبحی اسمبلی حلقہ پی پی ایک سو اٹھتیس حاجی تارک محمود ڈوگر نے وفت کے ہمراہ سابق وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر حسین سے ان کی اکامتگاہ پر ملاقات کی ہے دوران ملاقات حاجی تارک محمود ڈوگر نے رانہ تنویر حسین کی قومی میلی جمہوری خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور حلقہ پی پی ایک سو اٹھتیس میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی جس پر رانہ تنویر حسین نے اتمنان کا اظہار کیا اور ہدایہ جاری کی کہ نواز شریف کی آئندہ ماہ وطن پر شاندار استقبال کیا جائے گا اور جس کے لئے کارکنان میں بے حد جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے کارکنان والے حانہ استقبال کر کے ثابت کر دیں گے کہ مسلم لیگ نون ہی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور نواز شریف ہی پاکستان کو بہرانوں سے نکالنے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں اور مہنگائی پر کابو پا کر پاکستانی عوام کو ریلیف فرام کریں گے وفاق میں سید گنزم فر بخاری سمیت دیگر بھی موجود تھے چیئرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد پارٹی میں درادیں عمران خان کا جانشی بننے کے لیے کوششیں تیز چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے بعد پارٹی میں درادیں پڑ گئی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں دو گروپ آمنے سامنے آگئے اور ایک دوسرے کے خلاف سخت جملوں کا تبادلہ کیا گیا پارٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ کور کمیٹی میٹنگ کی تفسیل اور ریکارڈنگ باہر نکلنے پر پی ٹی آئی رینڈماؤں کی جانب سے ایک دوسرے پر انظام لگائے گئے پی ٹی آئی رینڈماؤں نے ایک دوسرے کو غدار تک قرار دے دیا پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رینڈمارٹی کٹ ہولڈر قومی اسمبلی و روحانی ویل فیر سوسائٹی پاکستان کے صدر سیٹ غلام رسول نے کہا کہ عام انتخابات میں مرکز اور تمام صبحوں میں پیپل پارٹی کامیابی حاصل کرے گی اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹا ذرداری ہوں گے پیپل پارٹی کی عوام میں مقبولیت بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ پی پی الیکشن میں کامیابی حاصل کرے گی عمران نیازی کی تحریک انتشار نے ملک کو کھوکلا کر دیا ہے پی ٹی آئی کے شہر پسندوں نے ملک کو مفلوج کرنے کی کوشش کی ملک کی ساکت کو داؤ پر لگا دیا پی ٹی آئی کی حکومت کی نائلی کا خمیازہ قوم کو بھکتنا پڑ رہا ہے پیپل پارٹی عوام کو مہنگائی سمیت تمام درپیش مسائل سے نجات دلائے گی انہوں نے کہا کہ عمران نیازی خود کو ریاست اور قانون سے بالاتر سمجھتا رہا عمران نیازی کی بیرونی لابی پوچھتے بنائی کی جا رہی تھی منصوبہ بندی کے تحت سرکاری عملہ کو نقصان پہنچایا گیا پیپل پارٹی ریاستی داروں کوئی مضبوطی پر یقین رکھتی ہے اور دہی علاقوں میں پینے کا صاف پانی اسکول روڈ رستے بیجلی صحت کے مراکز سمیت عوام کو بنیادی سہولیہ فرامی کی آئندہ انتخابات میں کامیاب ہو کر پیپل پارٹی عوامی خدمات کی نئی تاریخ رکم کرے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا مبتن ہے اور ہم اس میں بلا تفریق سب کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں پیپل پارٹی مظلوم عوام کی نمائنگی کرتی ہے اور بلا تفریق عوام کے درینہ مسائل کو حل کرنے میں پور آزم ہے آئندہ ہونے والے جنرل ایکشن میں بھی پیپل پارٹی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی اور بلاول بھوٹا زرداری ملک کے وزیر آزم ہوں گی خبر جامل کرتے ہیں فیصل آباز سے جعوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق پیپی کے نامزد امیدوار پیپی 117 حاجی ملک زلفکار کی رہائشگاہ پر یوم ازادی کے ایک سرمنی کا احتمام کیا گیا سیٹی صدر پینل پارٹی رانہ نعیم دستگیر خان امیدوار پیپی 109 ماسٹر اشفاق احمد امیدوار برائے پیپی 115 ریاض الحق تاویل جدو جہد کے ساتھی ملک احسان ڈیپٹری انفرمیشن سیکٹری حاجی صغیر افوان اور میزبان ملک زلفکار علی کی رہائشگاہ پر کیک کٹا گیا مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے صدر ممتاز مذہبی سکولر مولانا محافظ محمد قسیم شیخ پوری نے کہا ہے کہ ثانیہ جڑا والا کی حمد جیاد تحقیقات ہونی چاہیے انتشار میں خفیہ بیرونی سازش کو بھی مد نظر رکھا جائے قرآن مجید کی توہین کے بعد مسیح عبادی گر جگر پر حملہ مسلم مسیح فصادات پیلانے کی گہری مضموم سازش ہے اسلام میں اقلیتوں کے حقوق ہیں تعلیمات دین تعلیمات نبوی اور دور خلافت راشدہ میں اقلیتوں کے حقوق و احترام و اتحافظ کی روشن مثالیں موجود ہیں اسلام میں اقلیتوں کے جو حقوق ہیں دوسرے کسی معاشرے میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جڑا والا واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے انہوں نے کہا ہے کہ ثانیہ جڑا والا پر علم اکرام مذہبی جماعتوں اور دینی حلقوں کی جانب سے پرزور مضمت کی گئی ہے جڑا والا واقعات کے پیچھے پاکستان دشمنت قوتوں کی سازش کو بھی مدنظر رکھا جائے حکومت کو ثانیہ کی حمج جہا تحقیقات کر کے اصل حقائق قوم کے سامنے لانے چاہیے بھارت میں اقلیتوں پر تشدد دہشتگردی اقوام میں عالم کو کیوں نظر نہیں آتی بھارت میں خود ریاست اقلیتوں پر ظلم کر رہی ہے جبکہ پاکستان کی ریاستی اداروں نے فساد پھیلانے والوں کے خلاف ضروری قانونی کاروائی شروع کر دی ہے اور اس نازو کاموار میں سینئر افسران معاملے کو سنجیدہ لیں اور فوری طور پر عالی حکام اس قسم کے نازوک معاملات کو فریقین کے سینئر رہنماؤں کی معاملات سے حل کرنے کی فوری کوشش کریں جڑا والا واقعہ کی تمام پہلوں سے تک تحقیق کروانی چاہیے عدل وائع انصاف کو حقیقی بنانا چاہیے خبر اللہ اور جے پاکستان کے نام ور کومیڈین احمد علی برٹ کا فاطمہ خان سے شادی سے متعلق دلچسپ انکشاف پاکستان کے نام ور کومیڈین میزبان ادھاکار آواز صاحب بیک بلوکار احمد علی برٹ نے اہلیہ صاحب کا ادھاکارہ فاطمہ خان سے شادی سے متعلق دلچسپ انکشافات کیے احمد علی برٹ نے گزشتہ شاب جیو نیوز کے مشہور ترین مزائیہ شو ہنسنا منعہ میں شرکت کی اس دوران احمد علی برٹ اور شو کے میزبان تابع شاشمی نے اپنی نت نئی جگتوں سے ناظرین کو حساس آ کر ان کے جبروں میں درد کر دیا شو کے دوران احمد علی برٹ نے دلچسپ گفتگو کی اور متعدد سوالات کے جواب دیئے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں تھٹا کا ریپورٹ کر رہے ہیں بیور اچیم نظیر احمد قریشی جھڑک شہر اور قریبی دیار نے بنیادی سعودیات کے فقدان کے خلاف جھڑک شہر کے مکینوں نے تھٹا ہیدر آباد قومی شہرہ بلاک کر دی جھڑک شہر اور گردنوار کے دیارت میں شہریوں اور علاقہ مکینوں نے پانی کی آدم فراہمی اور بجلی کی لوڈ شیٹنگ اور دیگر بنیادی سعودیات کی آدم فراہمی کے خلاف احتجاج کیا عرصہ دراز سے شہر میں پانی اور بجلی نہیں دیارتوں میں مچھر مار سپرینا ہونے سے ملیریا پھیل گیا یہاں کے مکینوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا وہ بنیادی سعودیات سے محروم ہیں بھارت کے پانی چھوڑنے سے دریائے ساتھ لوج میں سلاب ہزاروں افراد کی نقل مکانی ابر شامل کرتے ہیں باولنگر سے ہمارے بیورو چیف انور حسین قادری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر باولنگر ظلفکار احمد بون نے اپنے ویڈیو پیغام میں ظلہ بھر کی عوام خصوصاً دریائی بیلٹ تحصیل منچنا بات باولنگر اور چشتیاں سے گزارش کی ہے کہ بھارت نے دریائے ساتھ لوگ میں تقریباً دو لاکھ سی ازار کیو سکس پانی چھوڑ دیا ہے جو کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں ہیڈ سلمان کی پر یہ سلابی ریلا گزرے گا ظلہ انتظامیاں نے دریائے ساتھ لوگ ظلہ باولنگر کی بیلٹ کے ملاحقہ تیریس ریلیف کیمپ قائم کر دیئے جہاں عوام کی سہولیات کے پیش نظر میڈیکل کیمپ جانوں کے لئے لائف سٹاک کیمپ و دیگر تمام ضرورت سہولیات زندگی فرام کر دی گئی ہیں عوام و ناصر تماث ہے کہ فوری طور پر اپنے اہل خانہ اور مال مویشی کے ساتھ کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں یا پھر ظلہ انتظامیاں کے قائم کردہ ریلیف کیمپوں میں منتقل ہو جائیں اس سلام میں ظلہ انتظامیاں پولیس اور پاک فوج کا بھرپور ساتھ دیں تاکہ آپ کی جان و مال مویشی کو محفوظ بنایا جا سکے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین رہنماؤں کا مطالبہ ہے کہ منیادی سہولیات فرام کرنے کے ساتھ ساتھ علاقے میں بدعامنی کا خاتمہ کیا جائے میں ظلفکار امان بھون ڈیپٹی کمیشنر باولنگر ظلہ باولنگر کی دریائی بیلٹ کے لوگوں سے مخاطب ہوں دریائے سطلج میں ہیڈ سلمانکی کے مقام پر اندار چوبیس کنٹوں میں دو لاکھ اسی ہزار کیو سکھ کا سلابی ریلہ گزرے گا عوام سے ایک غرش ہے کہ وہ اس سلاب سے بچاؤ کے لیے اپنے مال موشی سمیت محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں عوام الناس کی حفاظت کے لیے ظلی انتظامیہ نے تیس ریلیف کیمپس قیم کر دیئے ہیں یہ انتظامیہ کی قیم کردہ لیف کیمپس میں منتقل ہو جائیں تاکہ آپ کی جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین شکریہ مذکورہ اضافے کے علاوہ سرکل ڈیٹ میں بھی 392 ارب روپے کا اضافہ ہوگا جو بجٹ سبسٹی کے ذریعے کم کیا جائے گا 4.37 روپے فی یونٹ اضافے کا مقصد گردشی کرزوں کو اس کی موجودہ 2.3 ایک ٹریلین روپے کی سطح پر رکھنا ہے کیونکہ پاور ڈیویزن کو بجلی چور اور دیگر نقصانات روکنے میں کوئی بہتری نظر نہیں آرہی جس کے بعد گزشتہ مالی سال 236 ارب روپے کا اضافی نقصان ہوا تھا نظر ثانی شدہ سرکل ڈیپٹر مینجمنٹ پلان کے تحت جسے پاور ڈیویزن نے آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کیا تھا بجلی قیمت میں مذکورہ اضافہ گزشتہ مالی سال کی چوتھی سے ماہ کی ارجسمنٹ کی وجہ سے کیا گیا جو ستمبر سے دسمبر 2023 تل سارفین سے وصول کیا جائے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے ظلائی رہنموہ وصابق یو سی چیئرمین ملک عمران رحمت دوگر نے کہا ہے کہ آنے والا دور نون لیگ کا ہے ملک اور قوم کو بہرانوں کے گرداب سے یہی جمعات نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کر کے عوام کو مشکلات سے نجات دلا سکتی ہے نون لیگ نے مشکل حالات کا عوام کی طاقت سے اگدار میں آنے کے بعد ڈٹ کر مقابلہ کر کے دہشتگردی جیسے عصیب اور دوانائی کے بوران کا خاتمہ کیا اور مہنگائی کے بڑھتے ہوئے سمندر کو روک کر لوگوں میں جینے کی امانگ پیدا کی اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ عوام کے ووٹوں سے وفاق سمیت تمام صوبوں میں حکومت بنا کر قوم کو مہنگائی کے گرداب سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی انہوں نے کہا ہے کہ سابق وفاقی حکومت نے سولہ ماہ میں مشکل ترین فیکس لے کر کے پاکستان کو بہرانوں سے نکالنے کے لئے اخلاص دیانتداری سے کام کیا اس دوران پارٹی کے مرکزی صدر میاں محمد شباہ شریف کی ترجیہ صرف اور صرف پاکستان تھی اور ان کی جدوجہیت کی بدولہ پاکستان نہ صرف ڈیفرٹر ہونے سے بچا بلکہ ایک مردوہ پھر ترقیوہ خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون عام انتخابات میں اپنی طاقت لوہا منوائے گی اور پورے ملک میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر ثابت کرے گی کہ عوام کی امین کا مہور مرکز آج بھی میاں محمد نواز شریف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو جب بھی اقدار ملی تو پارٹی نے پاکستان میں بڑے بڑے میگا پروجیکٹس شروع کیے اور ملک کو بہرانوں سے نکال کر مسلم لیگ نون نے عوام کی حقیقی جماعت ہے اور نواز شریف ہی پاکستان آخری امین ہے پاکستان پارٹی کے زلائی رینما خان عبدالمنان خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحافظ یقینی بنانا ریاست کی بنیادی زمینداری ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں آئین پاکستان سرزمین میں بسنے والے ہر فرد ہر گھر ہر نسل ہر مذہب اور ہر فرقے کے تحافظ کی زمانت دیتا ہے ایک غلطی کا ازالہ دوسری غلطی سے نہیں کیا جا سکتا کسی کو قانون کو ہاتھ ملینے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی ہم نے مل جول کر پاکستان کو بہتر بنانا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اقلیتوں کی پاکستان کے ہر شعبے میں نمائی خدمات ہیں اور ان کا تحافظ سماج اور ریاست کی مشتر کا ذمہ داری ہے جن لوگوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے انہیں بھی گرفتار کر کے قرار واقع سزا دی جائے اور ثانیہ جڑھوالا کی آلہ سطح پر انکوائری کی جائے اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے کسی کو یہ اجازت نہیں جس کا دل کڑے سڑک پر عدالت لگا لے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی پر مسیح برادری نے بھی احتجاج کیا متحد ہو کر ہم سب نے پور امن پاکستان بنانا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دشمن کو بتانا ہے کہ تمہاری ساجتوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے پوری قوم مسیح برادری کے ساتھ کھڑی ہے ہمیں احترام انسانیت تشددوں سے پاک معاشرے کے فروغ کی طرف جانا ہے کسی کے گھر کو جلانے کی شریعت حقیق اجازت نہیں دیتی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے پاکستان تحریک انصاف کے ظلائی رہنمار سابق کواڈینیٹر میونسپل کارپوریشن شیخ بورا حاجی غلام نبی ورک نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی غلامی کی زنجی توڑنے کے لیے میدان عمل ہے ظالموں سے عوام کو نجات دلائی جائے گی قوم کے پیسوں سے یاشیاں کرنے والوں کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوں ملک میں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کر عوام سے روٹی کپڑا مکان چھین لیا گیا کسی نے شیر ایک واری فیر کا نعرہ نہیں لگایا اسی شیر نے اپنے دونوں پنجوں سے عوام کو نوچ ڈالا اب قوم مزید استحصال برداشت نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی اور نون لی کے لیڈروں کے ہر دور میں بینک بیلٹ بڑھتے رہے مگر غریب عوام کو کربانی کا بکرا بنا دیا گیا پاکستان پر ایک مقصود طبقہ قابض رہا جو عوام کے ٹیکسوں سے مزید امیر ہوتا چلا گیا اور عوام دو وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو گئی انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور بجلی کا بم گرانے سے ترقی نہیں ہوگی عوام کو روزی روٹی کے چکر میں ڈال کر تاکہ عوام کو اپنا ہوش نہ رہے اور ہماری آیاشوں پر توجہ نہ دے انہوں نے کہا کہ عوام کو آگے بڑھ کر ظلم کا راستہ روکنا ہوگا اور آئندہ اندخابات میں پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر برسر اقدار لانا ہوگا تاکہ ملک کی ترقی و عوامی خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے غریب آدمی کی آمدنی سے زیادہ بجلی کے بل ہیں جو موجودہ وقت میں عوام پر پہلے ہی بورانوں کا شکار ہے عوام مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے انڈسٹری کا پیہ جام ہے ملک میں ایشیا خردنوش کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں امریکی ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت اور اوپر سے نگران حکومت نے ایک دار میں آتے ہی عوام پر پیٹرول کا بم گرا دیا جو کہ سرہ سر زیادتی کے مترادف ہے اگر شامل کرتے ہیں بھاولنگر سے ہمارے بیورو چیف انور حسین قادری کی اس رپورٹ کے مطابق انصاف پریس کلپ بھاولنگر کا مہانہ اجلاس اہم مشاوراتی فیصلے سمید سکھر پریس کلپ کے سابق صدر جان محمد کے قتل کی پرزور مضمت کرتے ہوئے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ انصاف پریس کلپ بھاولنگر کے دفتر میں صدر انصاف پریس کلپ بھاولنگر رائے محمد عرفان عابد کی زیرہ صدارت مہانہ اجلاس منقید ہوا اجلاس کا آغاز تلاوات قرآن پاک سے ہوا جس کے بعد اجلاس کے تمام ممبران واہود دران کی متفقہ رائے سے ڈاکٹر محمد یاسین کو وائس چیئر مین اور محمد توفیق نیاز کو انفرمیشن سیکٹری انصاف پریس کلپ منتخبیا گیا نو منتخب واہود دران کو پریس کلپ کے ممبران واہود دران کی جانب سے مبارک بات دی گئی اجلاس میں اجلاس کے ذریعے عوامی مسائل اور سرکاری دفاتر میں ہونے والی کرپشن کی نشاندہ ہی کرنے کا آزم کیا گیا اور صحافت کی آر میں غیر قانونی عطائی صحافیوں کو بھی منظر عام پر لانے کی تجویز پر غور کیا گیا اجلاس میں سکھر پریس کلپ کے سابق صدر جان محمد کے قتل کی پرزور مضمت کرتے ہوئے اس کے قاتلوں کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا اور مرہوم کے حسال سواب کے لیے دعا بھی کی گئی جبکہ باولنگر دریائے ساتلوج میں آنے والے سلاب سے سلاب متاثرین کو حکومت پاکستان کی جانب سے مالی امدار فرام کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا موسیقی موسیقی